جیسے کہ محرم آنے والا ہے وہ مولا کے چاہنے والے مولا سے پیار کرنے والے جو اپنی حاجتوں کے لئے پریشان ہیں اپنی دعاؤں کے لئے پریشان ہیں ان کے لئے آج ایک وظیفہ میں بیان کروں گا جو آدمائیہ ہوا وظیفہ ہے صدیوں سے جو بھی انسان محرم کی پہلی رات یعنی جب محرم کا چاند ظاہر ہوتا ہے یہ وظیفہ پڑتا ہے یہ اسم پڑتا ہے اس طریقے سے دعا مانگتا ہے مولا حسین کا باستہ دے کر تو وہ دعا محرم کے دس دنوں میں ہی پوری ہو جاتی ہے ہم بھی صدیوں سے اس وظیفے سے فیض حاصل کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ دعا جو ہم شمسی جعفری صادات کا خاندانی ارساس آئے آپ کی خبرت میں پیش کرو جب بھی محرم آئے یعنی محرم کے چاند کی خبر سنیں یا محرم آنے کی خبر سنیں تو اس وقت زیارت امام حسین پڑھیں زیارت امام حسین پڑھنے کے بعد دو سو سات مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا حسین ادرکنی یا حسین ادرکنی جیسے یہ عمل کرنے اس کے بعد پھر آپ ہاتھوں کو بلند کریں کربلا کی طرف مو کریں اور اللہ پاک کی دربار میں یہ دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ تو جو یہ واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا امام حسین علیہ السلام کے عدید و اقارب کا امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ان دس دنوں میں اپنی غیب کے رستے سے ایسے اسباب پیدا کریں کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے آپ دیکھئے گا ان دس دنوں میں وہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی وہ دعا آپ کی پوری ہو جائے گی اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ مولا آپ کی تمام دعا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے اللہ حسین علیہ السلام